موسیقی چسکہ پکانے کا دیکھنے والوں کو شفطہر چودری کا محبت برا سلام اور ہمیشہ کی طرح جی ناظرین آپ سب کے لیے لے کر آتا ہوں بہت ہی چسکے دار اور کچھ مزیدار ریسیپیز آج بھی ایسا ہی ہے اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چسکے رمضان کے جی ہاں ختم ہو رہے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ جو ہے عید منائیں گے چاند دیکھیں گے چاند رات منائیں گے اور یہ ساری خوشیاں ہم سب کو نصیب ہوں اللہ کرے اگلے سال بھی اسی طرح ہستے مسکراتے میں اور آپ دیکھ رہے ہوں کر رہے ہوں اور ان ساری خوشیوں کو صحیح طریقے سے نبھا رہے ہوں لیکن چسکوں کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا کہ اچھی بات کو کبھی نہ بھولیں آپ کی اچھی بات یہ ہے کہ کوشش کریں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے جلد سے جلد اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں جو آپ کا یعنی کہ بنتا ہے زکاة وہ زکاة ضرور دیجئے تاکہ جو ہے غریب لوگ بھی جو ہیں جو اس قابل نہیں ساری وہ بھی صدق یعنی کہ جو ہے آپ کی خوشیوں کے ساتھ برابر میں شریک ہوں اچھا جی ہمارے پاس ہے کولسن کا پاسٹا جی ہاں کولسن کہتے ہیں 1942 سے ہمارا پاسٹا جو ہے پریمیم برینڈ ہے 1942 میں پاکستان میں اسٹیابلش ہوا اور آج دنیا میں بیچا جاتا ہے بھیجا جاتا ہے جی ہاں USA UK United Arab Emirates Saudi Arabia منزبیق اور بہت سارے دنیا کے ممالک میں اور اس کے علاوہ پاکستان میں اچھا جی آج ہم میکرونی تیار کریں گے اور یہ البو میکرونی اور یہ چیزی البو میکرونی تیار کریں گے تکہ کے ساتھ بہت ہی مزے دار ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے یہ آج میں آپ لوگوں کو بہت زبردست کریمی یمی ریسیپی تکہ سٹائل میں سکھا رہا ہوں اور کیونکہ اکثر جو ہے رمضان میں تکہ بچ رہا تھا شام کو تو اس کے چنک بنا لیے گئے اور اسے ہم ڈالتے ہیں اور ہمارے پاس دوسری برینڈ ہے مونڈیال اولی وائل اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس مونڈیال ہو تو آپ جو ہے میکرونی جب بوائل ہو رہی ہو تو اس میں تھوڑے سے دو چمچ تقریباً آئل ڈال دیں یہ کھانے کے چمچ جو ہے رائس سپون جو کلاتا ہے اور ایک ہلکا سا چمچ گھما دیتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو میکرونی پاسٹا ہے یہ جڑتا نہیں ہے ویڈ سے تیار ہے فل آف نیوٹریشن ہے اس لیے رائس کی جگہ بھی اس کو آپ استعمال کریں ٹھیک ہے کوشش کریں کہ رائس کی جگہ اس کو ریپلیس کرتے ہیں میں نے اپنی بہت ساری رمضان کی ریسیپیز میں رائس کو ریپلیس کر کے بریانی بھی بنانا سکھائی پلاو بھی بنانا سکھائی اور آپ نے یہ دیکھا اور مونڈیال اولیو وائل جو کہ سپین سے درامت شدہ ہے اور اب لیتے ہیں ایک چھوڑا سا چسکے دار بریک دیکھتے رہی ہے چسکہ پکانے کا ٹکھا چیز مکرونی اجسا چکن ٹکھا چنگ دو کپ مکرونی چار سو گرام زیتون کا تیل پچاس گرام سادہ آٹھا دو کھانے کے چمچے دودھ دو کپ قدو کشکی ہوئی چیز دو کپ اوریگانو حسبے ضرورت چسکہ پکانے کا دیکھنے والوں کو شف طاہر چودری کا محبت برا سلام اور ویلکم بیک جی ہاں ایک بار پھر ہم اپنے سیکنڈ رونگ میں جہاں پر ہماری مکرونی تیار ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کہ اُبل رہی ہے ٹھیک ہے اور اب اس کے لیے ساوس کے لیے کچھ تیار کریں گے جی ہاں تھوڑا سا یہ چیزی ساوس تیار کرنی ہے اور اس میں چکا چنکس ہیں وہ ملائیں گے روزہ کچھ زیادہ لگا ہوا ہے اور تھوڑا سا ککنگ وائل ہم نے ڈالا ہے مونڈیل ایکسٹرا لائٹ اور اس میں اس کو چولے کو ہم آن کریں گے اسے گرم کریں گے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا جسے ہمیں روح کہتے ہیں لیکن بٹر سے بھی بنتی ہے اولیو وائل ہو تو پھر کیا بات ہے آپ کو بٹر سے تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں میں مکس کر دیا ہے بلار یہاں پر مونڈیال ہے کالسن پاستہ ہے ہمارا اور اسے ہم مکس کرتے اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور اب آپ کو نظر آئے گی یہاں پر ہماری یہ روح تیار ہو گئی اور اس میں تھوڑا سا مجھے کم لگ رہی ہے تھوڑا سا ہم زیادہ کر لیتے ہیں ہلکا سا میں نے اور ڈال دی ہے اسی میں مکس ہو جائے گی جیسے یہ خوشبو براون نہیں ہونے دینا اور اس میں آپ نے دودھ دال دینا ہے اس میں لمپ بھی نہیں بننے دینا ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ گڑا ہو جائے گا بہت ہی آسان یہ ریسیپی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں بہت ہی سیمپل اس رمضان میں میں نے بہت ہی سادہ سیمپل ریسیپی تیار کی ہے جو بنانا بھی آسان اور آپ کو تیار کرنا بھی جلد سے جلد آسان ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ گڑا ہو جائے گا یہ روح سے یہ روح کہلاتی ہے بٹر اور فلار ایکول کوائنٹیٹی میں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اولیو وائل ہی ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا اگر آپ کے پاس اتنا اچھا اولیو وائل ہو تو پھر بٹر کی کوئی ضرورت نہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گڑا ہوتا جا رہا ہے یہ بہت گڑا ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ گڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ بہت اچھی ہماری سوس بن رہی ہے اسی میں جو ہے چولہ بہت آئیسہ کر دیں تاکہ نیچے نہ لگیں بلکل ہلکی آنچ کر دیں اور اب جو ہے یہ ساری کی ساری چیز ٹال دیں بہت یمی اور اچھی بات تو رہ گئی کسی نے آج مجھے کال نہیں کیا یہ آخری ویک ہے اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اچھی بات کیا کہتے ہیں اس موقع پر ٹھیک ہے جی دیچھے بہت ساری لائن لگی بھی ہے کیوں لگی بھی ہے ٹالی فون پر آپ جلدی جلدی اور یہ ہماری سوس یم یم تیار اس میں جو ہے ہم چکن ٹکا ایڈ کر دیں گے تاکہ اس چیزی چکن ٹکا میکرونی میں جو ہے بہت اچھا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جائے یہ بھی تیار کر دیئے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کالے ہیں ہلو 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 لائن ڈراؤپ ہو گئی اچھا جی اس میں تھوڑا سا اور ملک ایڈ ہو جائے گا بہت ہی چیزی سپائسی اور مزیدار ٹکا کا فلیور اس کے ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ سمر ہونے دیں جو چیز لبر ہیں اس پاسٹا کو بہت زیادہ پسند کریں گے بہت ہی مزیدار ٹھیک ہے اس کو لائیڈلی سمر ہونے دیتے ہیں ہلکی آنچ پہ پکنے دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسری سائیڈ پہ ہم دیکھیں کہ ہمارا پاسٹا کہاں تک پہنچا ہے یہاں بوائل ہو رہا ہے ابھی ابھی تھوڑا رہتا ہے تھوڑا بھی ہے باقی ہے اس کو ڈھگ دیتے ہیں تاکہ جو ہے اسے کسی بھی چیز سے گارنش کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی اس میں اوریگانو ڈالے گا تھوڑا سا اوریگانو ہم ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا لیسن کا ٹچ دینا چاہیں تھوڑا سا لیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ چیزی میکرونی پاسٹا جو ہے ویری ویری یمی ٹھیک ہے چیزی تککہ میکرونی بہت ہی ہمارے ساتھ پیل ریفریجریٹر ہے این ایکس ہے اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیل ریفریجریٹر جو ہے وہ بہت زیادہ تھندک دیتا ہے بہت اوپن ہے وائیڈ ہے بہت کھولا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بہت سپیس ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے پیل ریفریجریٹر کی کہ یہ آپ کی انرجی بہت کم کنزیوم کرتا ہے یعنی بجلی کا بل بہت چھوٹا آتا ہے تو اگر آپ جب بھی فریج رہیں تو میں یہ کہوں گا تو پیل لیجیے ٹھیک ہے اور پیل کے علاوہ کچھ نہ لیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے این ایکس ہمارا ہے این ایکس کے گیف ٹیمپر اور پلس این ایکس کے فود پروسیسر is a yummy one تو آپ این ایکس کی بھی جو ہے ان چیزوں کو دیکھیں اور لیں اور میں رکمین بھی کرتا ہوں اور اب لیتے ہیں ایک چھوڑا سا چسکے دار بریک دیکھتے رہیے چسکہ پکانے کا دکھا چیز مکرونی اجسا چکن دکھا چنگ دو کپ مکرونی چارسو گرام زیتون کا تیل پچاس گرام سادہ آٹا دو کھانے کے چمچے دودھ دو کپ قدو کش کی ہوئی چیز دو کپ اوریگانو ہسپے ضرورت دکھا چیز مکرونی اجسا چکن دکھا چنگ دو کپ مکرونی چارسو گرام زیتون کا تیل پچاس گرام سادہ آٹا دو کھانے کے چمچے دودھ دو کپ قدو کش کی ہوئی چیز دو کپ اوریگانو ہسپے ضرورت ویلکم بیک چسکا پکانے کا اور میں ہوں شف طاہر چودری جی ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا چیزی تکہ مکرونی جو ہے وہ تیار ہونے جا رہا ہے یہ مکرونی جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے ہم نے تیار کر لی تھی یہ بہت ہی یمی سوس بہت ہی جو کریمی چیزی کھانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے جو اپنا ویٹ بھی بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے لیکن بچوں کے لیے بہت ہیلڈی ہے بچوں کو خوب دیں اور خود بھی کم کھائیں کیونکہ ہے یہ بہت مزیدار آہ آہ آئی لوو اٹ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ چیزی تنگز مجھے جتنی بہت زیادہ پسند ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی دشیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہے ہلکا سا اسے جو ہے آپ بیک بھی کر سکتے ہیں اس کو بیک کرنا چاہیں آپ جو ہے ویسے بھی رکھنا چاہیں تو ویسے بھی اور ہمارے پاس یہاں پر اوریگانو بھی ہے تھوڑا سا اوپر بھی سپرنکل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑا میں نے تیز کی ہے تھوڑا سا یہ بہت زبردست بہت زبردست یمی اور مزیدار اس کو ایک سے دو مرتبہ لائیں ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے چھولا بند کر دیتے ہیں کیونکہ پاسٹا بھی ہمارا گرم تھا سوس بھی ہماری گرم تھی میکس کرنا ہوتا ہے صرف اور اسے گارنش کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم گارنش بھی کرتے ہیں ایک مزیدار سے اچھے سے پلیٹر میں اور دوسری ریسیپی کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہماری جو اگلی ریسیپی ہے وہ ہے سپائسی ہمس اور یہ ہمس مجھے بہت زیادہ پسند ہے روزوں میں میں ہمیشہ یعنی کہ کھانا پسند کرتا ہوں اور اسے ضرور تیار کرتا ہوں بہت ہیلڈی ہم صرف چنہ چاٹ اور بھگا رہے چنے پتہ نہیں کوئی تڑکے والے چنے بہت سارے چنے بناتے ہیں لیکن یہ ہمس ضرور بنائی ہے صحت مند ہے اور بھگپور انرجی کے ساتھ ہے تو اس کو بناتے رہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو چاہیئے تھوڑا سا ریڈ چلی کرش کیونکہ یہ سپائسی بنا رہے ہیں لیمن جوس اور لیسن ٹھیک ہے ہم ابھی جو ہے لیمن جوس اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کا جوس نکال کے سائٹ پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ٹھیک ہے یہ میں نے تھوڑا سا چاپ کر لیے پہلے سے یہ بھی میں نے ساتھ ہی ایل کر لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی میں جو ہے ہم سارے مسالے ڈال لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل دیں ٹھیک ہے بہت ہی آسان بنانا ہے لیکن آپ کے پاس ضروری ہے فوڈ پروسیسروں ٹھیک ہے نمک ڈال دیئے ریڈ کرش چری ڈال دیئے ٹھیک ہے تھوڑا سا کوٹاوہ زیرہ ڈال دیئے اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے تہینہ پیسٹ ڈال دیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم نے تیار کر لیئے بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بنائیں گے سپائیسی ہمس لیتے ہیں ایک چھوٹا سا چسکے دار بریک دیکھتے رہیے چسکہ پکانے کا سپائیسی ہمس چھوٹا نمک ایک چھوٹھا ہی چاہ کا چمچہ گرن شنگ کے لیے زیتون کا تیل دو کھانے کے چمچے پسی لال میرچ ایک چھوٹکی پارسلے دو چاہ کے چمچے سپائیسی ہمس پسی لال میرچ ایک چھوٹکی پارسلے دو چاہ کے چمچے ویلکم بیک چسکہ پکانے کا اور میں ہوں شیف طاہر چودری جی ناظرین ابھی ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار ہمس سپائیسی ہمس سپائیسی ہمس بنانے کے لیے ایک جواں ہم نے لیا ہے لیسن کا اور پلس ایک لیمن جوس اسے کہلیں کہ دو ٹیبل سپون کے قریب ہے ٹھیک ہے اور اس میں چنے نمک اور لالکوٹی مرچ اور کٹا ہوا زیرہ میں نے تھوڑا سا پنچ آف زیرہ ڈالا ہے اور تہینہ پیسٹ ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا تھا اور اس کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے این ایکس کا خوبصورت گف ٹیمپر یعنی کہ فوڈ پروسیس ہے اگر یہ آپ کے پاس ہے تو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے ہمارے پاس ہے مونڈیال آلی وائل اور مونڈیال آلی وائل جو ہے یہ سپین سے ڈائریکٹلی درامت شدہ ہے اور وہیں پر پیک ہوتا ہے ٹھیک ہے مونڈیال آلی وائل میں ایکسٹرا لائٹ اور ایکسٹرا ورجن دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ مارینیشن کے لیے بھی اور اگر آپ اس طرح کی سالد ڈائپ چیزیں بنا رہے ہیں تو ایکسٹرا ورجن استعمال کریں ٹھیک ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مونڈیال آلی وائل جو ہے 30% لیس کنزیوم ہوتا ہے دوسرے وائل سے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے ہم اس میں آلی وائل بھی ڈالتے ہیں تھوڑا سا پانی بھی ڈالے گا ٹھنڈا یا برف بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے ہاں مکس کریں گے اسے بہت اچھا رائن ہونا چاہیے ٹھیک ہے 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 اب اسے ہائی سپیڈ پر کریں اب اسے ہائی سپیڈ پر کریں تھوڑا سا اسے چیک کرتے ہیں ابھی تھوڑا سا نرم کرتے ہیں ہلکا سا اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گا تاکہ یہ بہت ہی ملائیں سا پانی ڈالوں گا سا پانی ڈالوں گا سا پانی ڈالوں گا موسیقی اوکے یہ تیار ہو گیا ہے اسے ہم تھنڈا کریں گے ٹھیک ہے پہلے رفیچریٹ کریں گے اور وہاں پر تقریباً آدھا گھنٹہ ضرور رکھنا اور تاکہ یہ تھنڈا جو ہے وہ زیادہ مزے دار لگتا ہے ٹھیک ہے اچھا بھی لگتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو این ایکس کے پروڈکٹ ہیں بہت ہی کنوینئنٹ ہیں بہت ہی ایزی ہیں ان کا استعمال کرنا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں کہ میں نے بلیڈ کو نکال لیا بہت ہی ایزی بلیڈ سپریٹ ہو گیا ہے اور اب جو ہے آپ اسے نکالیں اور اسے جو ہے ہم ایک اچھے سے پیالے میں ڈالتے ہیں اور اسی کو پیال میں رکھیں گے ٹھیک ہے اور میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اس کو گارنش کرنے کا بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے یہ سپائسی ہمارا ہمس اور ٹھیک ہے اسے سجانے کا بہت ہی ٹریڈیشنل ایک طریقہ ہے اور وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے سینٹر میں آپ جگہ بنائیں گے یہ جگہ بنانا بہت ضروری ہے کیوں بنانا بہت ضروری ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور سکھاتا ہوں کہ کیوں اس کے سینٹر میں آپ اولیو آئل ڈالیں گے یہ بہت سارے اولیو آئل کے ساتھ کھایا چاہتا ہے بہت مزیدار بہت ہیللی ہے اور تھوڑا سا پیپریکا وہ لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں میں نے کس طرح سپون سے اس کو تیار کیے اب آپ کو دیکھیں یہ کیسا لگ رہا ہے یہ آپ مجھے بتائیں گے لیکن یہ پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ کے لئے اسی طرح تیار کر کے آپ رفریجریٹ کر دیں اور اسے تھوڑے سے یہ چنگ بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ پتہ رہے یہ ہمارا سپائیسی ہے اور اگر آپ نے نورمل بنایا ہے تو اس سے یہ بھی ظاہر ہو جائے گا یہ تو بہت تردیشنل اس کی جو ہے گانش ہے تو اب ہم پیل میں رکھتے ہیں پیلے رفریجریٹر میں اس کو تھنڈا کرتے ہیں اور آپ لیں گے ایک چھوڑا سا چسکے دار بریک دیکھتے رہیے چسکہ پکانے کا کتیل دو کھانے کے چمچے پسی لال مرچ ایک چھٹکی پارسلے دو چائے کے چمچے ٹکھا چیز مکارونی چکن ٹکھا چنگ دو کپ مکارونی 400 گرام زیتون کتیل 50 گرام دودھ دو کپ کدو کشکی ہوئی چیز دو کپ اوریگانو ہسپے ضرورت موسیقی سپائسی ہمس اجزا مبلے چنے ایک کین سہینی پاسٹا زیتون کتیل ریڈ چیلی فلیکس اٹھا ہوا سابت سیرہ پیپری کھا پاؤجر نمک ایک جتھائی چائے کا چمچہ گرنشنگ کے لیے زیتون کتیل دو کھانے کے چمچے پسی لال مرچ ایک چھٹکی پارسلے دو چائے کے چمچے ٹکھا چیز مکارونی اجزا چکن ٹکھا چنگ دو کپ مکارونی 400 گرام زیتون کتیل 50 گرام دو کپ کدو کشکی ہوئی چیز دو کپ اوریگانو ہسپے ضرورت ویلکم بیک چسکہ پکانے کا اور میں ہوں شفتہ ہر چودری جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کولسن پاسٹا سے ہم نے تیار کیا ہے چیزی ٹکہ مکارونی پاسٹا جو کہ کولسن کہتے ہیں 1942 سے یہ کمپنی پاکستان میں موجود ہے جو کہ پریمیم پاسٹا تیار کری ہے اور نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دوسرے ممالک کے لیے بھی یوکے یونیٹی سٹیٹ یونیٹر ایمریر سعودی عربیا اور دوسرے کئی ممالک میں ان کا پاسٹا بھیجا جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارا برینڈ جو ہے مونڈیال آلیو آئل ہے پومیس ہے جس میں مونڈیال کا پومیس ہے اور ایکسرا لائٹ ہے ایکسرا ورجن ہے اور اس کے علاوہ سلائسٹ آلیوز ہیں جو کہ آپ اپنے ڈیفرنٹ پاسٹا میں اور کھانوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں مونڈیال آلیو آئل جو ہے 30% لیس کنزیوم ہوتا ہے جو دوسرے آئل کی نسبت اور اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو جی ہاں آپ جب لیں گے بنائیں گے تیار کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مونڈیال آلیو آئل ایس پریمیم برینڈ ٹھیک ہے ان پاکستان اور ہمارا این ایکس کا گفٹ ایمپر ہوتا ہے این ایکس کے لئے ہم ایک چھوٹا سا اچھی بات کہتے ہیں اور ضرور اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں این ایکس کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں وہ بہت زبردست ہیں اور مجھے بہت پسند ہے پہل ہمارا ریفریجریٹر جو کہ ٹھرٹی پرسنٹ لیس کنزیوم کرتا ہے ایس پیسی ہمس اور آپ کی بچت کرتا ہے اور کھولا ہے اوپن ہے اور ہمارے پاس ہم نے ٹھنڈا کرنے کے لئے یہاں پر رکھا تھا ہمس سپائسی ہمس اور اس وقت یہ آپ لوگوں کے سامنے سے گارنش کرنا میں نے آپ لوگوں کو سکھایا ہے مجھے یقین ہے کہ رمضان کے یہ لاسٹ ہمارا اپیسوڈ تھا اور آپ کو میرے سارے رمضان کے پروگرام بہت اچھے لگے ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ لوگوں کے لئے بھی دعا گو ہوں اور اسی کے ساتھ شیف طاہر چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی گناہ موسیقی 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 اسے گرم کریں گے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا جسے ہمیں رو کہتے ہیں لیکن بٹر سے بھی بنتی ہے اولیو وائل ہو تو پھر کیا بات ہے آپ کو بٹر سے تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں میں نے مکس کر دیا ہے فلار یہاں پر مانڈیال ہے کالسن پاستہ ہے ہمارا اور اسے ہم مکس کرتے اس کو ہم سائٹ پر کر لیتے ہیں اور اب آپ کو نظر آئے گی یہاں پر جو ہے ہماری یہ روپ تیار ہو گئی اور اس میں تھوڑا سا مجھے کم لگ رہی ہے تھوڑا سا ہم زیادہ کر لیتے ہیں ہلکا سا میں نے اور ڈال دی ہے اسی میں مکس ہو جائے گی ییس جیسی یہ خوشبو براون نہیں ہونے دینا اور اس میں آپ نے دودھ ڈال دینا ٹھیک ہے دودھ ڈال دینا اس میں لمپ بھی نہیں بننے دینے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ گھڑا ہو جائے گا بہت ہی آسان یہ ریسیپی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں بہت ہی سمپل اس رمضان میں میں نے بہت ہی سادہ سمپل ریسیپی تیار کی ہے جو بنانا بھی آسان اور آپ کو تیار کرنا بھی جلد سے جلد آسان ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ گھڑا ہو جائے گا یہ رو سے یہ رو کہلاتی ہے بٹر اور فلار ایکل کوئنٹیٹی میں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اولیو وائل لیے جیسا کہ میں نے پہلے کہا اگر آپ کے پاس اتنا اچھا اولیو وائل ہو تو پھر بٹر کی کوئی ضرورت نہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھڑا ہوتا جا رہا ہے یہ بہت گھڑا ہو جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں گھڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ بہت اچھی ہماری سوس بن رہی ہے اسی میں جو ہے چولہ بہت آئیسہ کر دیں تاکہ نیچے نہ لگیں بلکل ہلکی آنچ کر دیں اور اب جو ہے یہ ساری کی ساری چیز جال دیں بہت یمی اور اچھی بات تو رہ گئی کسی نے آج مجھے کال نہیں کیا یہ آخری چسکہ پکانے کا دیکھنے والوں کو شف طاہر چودری کا محبت برا سلام اور ہمیشہ کی طرح جی ناظرین آپ سب کے لیے لے کر آتا ہوں بہت ہی چسکے دار اور کچھ مزے دار ریسیپیز آج بھی ایسا ہی ہے اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چسکے رمضان کے جی ہاں ختم ہو رہے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ جو ہے عید منائیں گے چاند دیکھیں گے چاند رات منائیں گے اور یہ ساری خوشیاں ہم سب کو نصیب ہوں اللہ کرے اگلے سال بھی اسی طرح ہستے مسکراتے میں اور آپ دیکھ رہے ہوں کر رہے ہوں اور ان ساری خوشیوں کو صحیح طریقے سے نبھا رہے ہوں لیکن چسکوں کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا کہ اچھی بات کو کبھی نہ بھولیں آپ کی اچھی بات یہ ہے کہ کوشش کریں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے جلد سے جلد اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں جو آپ کا یعنی کہ بنتا ہے زکاة وہ زکاة ضرور دیجئے تاکہ جو ہے غریب لوگ بھی جو ہیں جو اس قابل نہیں ساری وہ بھی صدق یعنی کہ جو ہے آپ کی خوشیوں کے ساتھ برابر میں شریک ہوں اچھا جی ہمارے پاس ہے کولسن کا پاسٹا جی ہاں کولسن کہتے ہیں 1942 سے ہمارا پاسٹا جو ہے پریمیم برینڈ ہے 1942 میں پاکستان میں اسٹابلش ہوا اور آج دنیا میں بیچا جاتا ہے بھیجا جاتا ہے جی ہاں USA UK یونائٹر ارپ ایمریٹس سعودی ارابیہ منزبیق اور بہت سارے دنیا کے ممالک میں اور اس کے علاوہ پاکستان میں برینڈ ہے اچھا جی آج جو ہے ہم میکرونی تیار کریں گے اور یہ البو میکرونی اور چیزی البو میکرونی تیار کریں گے تکہ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے یہ آج میں آپ لوگوں کو بہت زبردست کریمی یمی ریسیپی تکہ سٹائل میں سکھا رہا ہوں اور کیونکہ اکثر جو ہے رمضان میں تکہ بچ رہا تھا شام کو تو اس کے چنک بنا لیے گئے اور اسے ہم ڈالتے ہیں اور ہمارے پاس دوسری برینڈ ہے مونڈیال اولیو وائل اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس مونڈیال ہو تو آپ جو ہے میکرونی جب وائل ہو رہی ہو تو اس میں تھوڑے سے دو چمچ تقریباً آئل ڈال دیں یہ کھانے کے چمچ جو ہے رائس سپون جو کلاتا ہے اور ایک ہلکا سا چمچ گھما دیتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو میکرونی پاسٹا ہے یہ جڑتا نہیں ہے ویڈ سے تیار ہے فل آف نیوٹریشن ہے اس لیے رائس کی جگہ بھی اس کو آپ استعمال کریں ٹھیک ہے کوشش کریں کہ رائس کی جگہ اس کو ریپلیس کرتے ہیں میں نے اپنی بہت ساری رمضان کی ریسیپیز میں رائس کو ریپلیس کر کے بریانی بھی بنانا سے کھائی پلاو بھی بنانا سے کھائی اور آپ نے یہ دیکھا اور مونڈیال آلیو وائل جو کہ سپین سے درامت شدہ ہے اور اب لیتے ہیں ایک چھوڑا سا چسکے دار بریک دیکھتے رہی ہے چسکا پکانے کا ہنکال کے سائٹ پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ٹھیک ہے یہ میں نے تھوڑا سا چاپ کر لیے پہلے سے یہ بھی میں نے ساتھ ہی ایل کر لیے ٹھیک ہے اسی میں جو ہے ہم سارے مسالے ڈال لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل دیں ٹھیک ہے بہت ہی آسان بنانا ہے لیکن آپ کے پاس ضروری ہے فوڈ پروسیسروں ٹھیک ہے نمک ڈال دیئے ریڈ کرش چری ڈال دیئے تھوڑا سا کٹاوہ زیرہ ڈال دیئے اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے تہینہ پیسٹ ڈال دیئے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم نے تیار کر لیے بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بنائیں گے سپائسی ہمس لیتے ہیں ایک چھوڑا سا چسکے دار بریک دیکھتے رہی ہے چسکہ پکانے کا سپائسی ہمس چنچہ نمک ایک چھوڑا چاہی چاہی کا چمچہ گارنشنگ کے لیے زیتون کا تیل دو کھانے کے چمچے پسی لال مرچ ایک چھٹکی پارسلے دو چاہے کے چمچے judgments ہےija candje �� مبلے چنے ایک کین، لیمو گررس دو کھانے کے چمچے، سہینی پاستہ ایک تہائی کب، رہسن کا جوا ایک ادت، زیتون کا تیل ایک چوتھائی کب، ریٹ چلی فلیکس ایک چاہے کا چمچہ، اٹھا ہوا سابت سیرہ ایک چاہے کا چمچہ، پیپری کا پاؤجر ایک چاہے کا چمچہ، نمک ایک چوتھائی چاہے کا چمچہ، گارنشنگ کے لیے زیتون کا تیل دو کھانے کے چمچے، پسی لال مرچ ایک چھٹکی، پارسلے دو چا ملکم بیک چسکا پکانے کا اور میں ہوں شیف طاہر چودری جی ناظرین ابھی ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار ہمس سپائسی ہمس بنانے کے لیے ایک جوا ہم نے لیا ہے لیسن کا اور پلس ایک لیمن جوس اسے کہلیں کہ دو ٹیبل سپون کے قریب ہے اور اس میں جو ہے چنے نمک اور لالکوٹی مرچ اور کٹاوہ زیرہ میں نے تھوڑا سا پنچ آف زیرہ ڈالا اور تہینہ پیسٹ ڈالا یہ میں نے آپ کو پہلے ہی دکھا دیا تھا اور اس کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے این ایکس کا خوبصورت گف ٹیمپر یعنی کہ فوڈ پروسیس ہے اگر یہ آپ کے پاس ہے تو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے ہمارے پاس ہے مونڈیال آلیو وائل اور مونڈیال آلیو وائل جو ہے یہ سپین سے ڈائریکلی درامت شدہ ہے اور وہیں ویک ہے اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اچھی بات کیا کہتے ہیں اس موقع پر ٹھیک ہے جی دیجئے بہت ساری لائن لگی بھی ہے کیوں لگی بھی ہے ٹیلی فون پر آپ جلدی جلدی اور یہ ہماری سوس یم یم تیار اس میں ہم چکن تکہ ایڈ کر دیں گے تاکہ اس چیزی چکن تکہ میکرونی میں جو ہے بہت اچھا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جائے یہ بھی تیار کر دی ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کالے ہیں ہلو ہلو لائن ڈروپ ہو گئی آچھا جی اس میں تھوڑا سا اور ملک ایڈ ہو جائے گا بہت ہی چیزی سپائسی اور مزیدار تکہ کا فلیور اس کے ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ سمر ہونے دیں جو چیز لور ہیں اس پاسٹا کو بہت زیادہ پسند کریں گے بہت ہی مزیدار ٹھیک ہے اس کو لائیڈلی سمر ہونے دیتے ہیں ہلکی آنچ پہ پکنے دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسری سائیڈ پہ ہم دیکھیں کہ ہمارا پاسٹا کہاں تک پہنچا ہے یہاں بوائل ہو رہا ہے بھی اب یہ تھوڑا رہتا ہے تھوڑا بھی ہے باقی ہے اس کو ڈھگ دیتے ہیں تاکہ جو ہے اسے کسی بھی چیز سے گارنش کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی اس میں اوریگانو ڈالے گا تھوڑا سا اوریگانو ہم ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا لیسن کا اگر ٹچ دینا چاہیں تھوڑا سا لیسن بھی آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ چیزی میکرونی پاسٹا ہے جو ہے ویری ویری یمی ٹھیک ہے چیزی تککہ میکرونی ہمارے ساتھ پیل ریفریجریٹر ہے این ایکس ہے اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیل ریفریجریٹر جو ہے وہ بہت زیادہ تھندک دیتا ہے بہت اوپن ہے وائیڈ ہے بہت کھولا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بہت سپیس ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے پیل ریفریجریٹر کی کہ یہ آپ کی انرجی بہت کم کنزیوم کرتا ہے یعنی بجلی کا بل بہت چھوٹا آتا ہے تو اگر آپ جب بھی فریج رہیں تو میں یہ کہوں گا تو پیل لیجئے ٹھیک ہے اور پیل کے علاوہ کچھ نہ لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ این ایکس ہمارا ہے این ایکس کے گفٹ ایمپر اور پلس این ایکس کے فود پروسیسر is a yummy one تو آپ این ایکس کی بھی جو ہے ان چیزوں کو دیکھیں اور لیں اور میں ارکمین بھی کرتا ہوں اور اب لیتے ہیں ایک چھوڑا سا چسکے دار بریک دیکھتے رہی ہے چسکہ پکانے کا ٹکھا چیز مکرونی اجسا چکن ٹکھا چنگ دو کپ مکرونی چار سو گرام زیتون کا تیل پچاس گرام سادہ آٹھا دو کھانے کے چمچے دودھ دو کپ قدو کشکی ہوئی چیز دو کپ اوریگانو حسبے ضرورت ٹکھا چیز مکرونی اجسا ٹکن ٹکھا چنگ دو کپ مکرونی چار سو گرام زیتون کا تیل پچاس گرام سادہ آٹھا دو کھانے کے چمچے دودھ دو کپ قدو کشکی ہوئی چیز دو کپ اوریگانو حسبے ضرورت ملکم بیک چسکا پکانے کا اور میں ہوں شفتہ ہر چودری جی ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا چیزی ٹکھا مکرونی جو ہے وہ تیار ہونے جا رہا ہے یہ مکرونی جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے سوس ہم نے تیار کر لی تھی یہ بہت ہی یمی سوس بہت ہی جو کریمی چیزی کھانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے جو اپنا ویٹ بھی بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے لیکن بچوں کے لیے بہت ہیلدی ہے بچوں کو خوب د اور خود بھی کم کھائیں کیونکہ ہے یہ بہت مزیدار اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ چیزی ٹنکز مجھے جتنی بہت زیادہ پسند ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی دشیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہیں ہلکا سا اس سے آپ بیک بھی کر سکتے ہیں اس کو بیک کرنا چاہیں آپ ویسے بھی رکھنا چاہیں تو ویسے بھی اور ہمارے پاس یہاں پر ہاری گانا بھی ہے تھوڑا سا اوپر بھی سپرنکل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑا میں نے تیز کیا تھوڑا سا یہ بہت زبردست یمی اور مزیدار ایک سے دو مرتبہ لائیں ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے چھولا بند کر دیتے ہیں کیونکہ پاسٹا بھی ہمارا گرم تھا سوس بھی ہماری گرم تھی مکس کرنا ہوتا ہے صرف اور اسے گانش کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم گانش بھی کرتے ہیں ایک مزیدار سے اچھے سے کلیٹر میں اور دوسری ریسیپی کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہماری جو اگلی ریسیپی ہے وہ ہے سپائسی ہمس اور یہ ہمس مجھے بہت زیادہ پسند ہے روزوں میں میں ہمیشہ یعنی کہ کھانا پسند کرتا ہوں اور اسے ضرور تیار کرتا ہوں بہت ہیلڈی ہم صرف چنہ چاٹ اور بھگارے چنے پتہ نہیں کترکے والے چنے بہت سارے چنے بناتے ہیں لیکن یہ ہمس ضرور بنائی ہے صحت مند ہے اور بھگپور انرجی کے ساتھ ہے اس کو بناتے رہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے تھوڑا سا ریڈ چلی کرش اور کیونکہ یہ سپائسی بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پیپرکا تھوڑا سا تھوڑا سا نمک لیمن جوس اور لیسن ٹھیک ہے ہم ابھی جو ہے لیمن جوس اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کے جوس